ملک میں کرونا کے پھیلاو کی شرعہ میں مسلسل کمی گزشتہ روز مصبت کیسز کی شرعہ تین اشاریہ ایک فیصد ریکارڈ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار چائسو انتیس نئے کیسز بھی ریپورٹ ہوئے کراچی میں کرونا کا پھیلاو کم نہ ہوا مصبت شرعہ دس فیصد سے زائر کراچی میں رات آٹھ بجے تک مارکیٹس کھولنے کا معاملہ کل تک ٹل گیا وزر اطلاعات سندھ ناصر شاہ نے تاجروں کو تمام معاملات خوش اسلوبی سے حل کرنے کی یقین دہانی کروا دی تاجروں کو اپنے بیشتر مطالبات مانے جانے کا یقین افغان مشیر کی پاکستان پر الزام تراشی وزیر خارجہ شاہ محمود کا اظہار برہمی کہتے ہیں افغان مشیر کے الفاظ سن کر خون کھول رہا ہے زبان درازی بند نہ ہوئی تو کوئی پاکستانی ہاتھ نہیں ملائے گا فیٹ اف پر ٹھوس اقدامات کیے گریل لسٹ میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں بھارت کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کرے تو مذاکرات پر تیار ہیں شمالی وزیرستان میر علی میں ایف سی خیبر پخت انخواہ کے انتیسویں ریکروٹس کورس کی سالانہ پاسنگ آؤٹ تقریب وزیر داخلہ شیخ رشید نے عالی کارکردگی دکھانے پر ریکروٹس میں انعامات تقسیم کے خطاب میں کہا ملک میں قیام امن میں فرنٹیر کور کا کردار انتہائی اہم ہے آئی ایم ایف سے سخت شرائط پر معایدہ کر کے قوم کی خودداری کو دعو پر لگا دیا گیا بلاول بھٹو کی وفاقی حکومت کی معاشی پالیسیوں پر تنقید کہتے ہیں پی ٹی آئی حکومت مہگائی کا الزام آئی ایم ایف پر لگا کر اپنی لاحلی پر پردان نہیں ڈال سکتی مرگی کی قیمتیں بڑھا کر ارمو روپے کمائے اب کچھ کم کر کے کریڈٹ بھی لیا جائے گا سندھ حکومت کا وفاق پر امتیازی سلوک کا الزام آئندہ مالی سال کے مجووزہ وفاقی بجٹ پر اعتراض اٹھا دیا وزیراعلا مراد علی شہ کا وزیراعظم عمران خان کو خط کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت سندھ کے لوگوں سے نائنصافتی کا سلسلہ بند کرے وفاق نے پنزاب کو چھاسی ہزار چھسو پانچ ملین اور سندھ کو صرف چار ہزار آٹھ سو آٹھ ملین کے منصوبے دیئے ہیں وزیر اطلاع فواد شہدری کی سی پی این ای کی تقریب میں شرکت میڈیا آتھارٹی بل پر ایڈیٹرز اور سینئر ایڈیٹرز سے تبادلہ خیال کہتے ہیں حکومت ایسی قانون سازی نہیں کرے گی جس سے میڈیا کی آزادی پر زد پڑے سوشل میڈیا پر چلنے والے آرڈینس کا وزارت اطلاع سے کوئی تعلق نہیں مزید کہا عمران خان کی سنگل مین پارٹی میڈیا کی وجہ سے اتنی بڑی جماعت بنی بھارت میں کرونا سے مزید دو ہزار پانسو چوہتر ہلاک میں ایک لاکھ گیارہ ہزار سے زائد نائے کیس دنیا بھر میں کرونا سے مجموعی ہلاک میں سینٹس لاکھ چھتیس ہزار سے تجاوز کر گئیں روس میں مزید تین سو نینانوے، فلپائن ایک سو پچانوے اور انڈونیشیا میں ایک سو ترپن امبات رپورٹ کرونا متاثرین کی عالمی تعداد سترہ کروڑ سینٹس لاکھ سے بڑھ گئی دنیا بھر میں پندرہ کروڑ پینسٹ لاکھ سے زائد مریض سے ہتیاب بھی ہو چکے جی سیون ممالک، گوگل، فیس بوک اور ایمازون سمیت ملٹائی نیشنل کمپنیز پر ٹیکس لگانے پر متفق اجلاس میں ملٹائی نیشنل کمپنیز پر کم سے کم کارپورٹ ٹیکس پندرہ فیصد رکھنے پر اتفاق ٹیکس سے جی سیون ممالک کو اربو ڈالرز کی آمدن قائم کار پی ایزل کے بکیہ میچز کے لیے ٹیموں کی بھرپور تیاریاں جاری پشاور ظلمی نے ملتان سلطانس کو پریکٹس میچ میں سات مکٹوں سے ہرا دیا شوئے ملک نے انسٹ رنس کی شاندار اننگز کھیلی ایونڈ کا پہلا میچ نو جون کو لاہور کلندرز اور اسلامباد جنائٹڈ کے درمیان کھیلا جائے گا پی ایسل سکس میں کھلاریوں کا فٹنس چیلنج جاری قاسی مکرم نے فلائنگ پوش اپ چیلنج کا آغاز کیا تیس سیکنڈز میں سولہ پوش اپس لگائے لاہور کلندرز کے سلمان علی آغا تیس سیکنڈز میں بارہ پوش اپس لگا سکے امید آصف، محمد حسنین اور زفر گوھر نے بھی چیلنج کو پورا کیا سویس ٹینس سٹار روجر فیڈرل نے فرنچ اوپن کے چوتھے راؤنڈ میں جگہ بنا لی جرمنی کے ڈومینک کوپفر کو ایک کے مقابلے میں تین سیکٹ سے شکست ہوئی ہنجری کے باعث روجر فیڈرل فرنچ اوپن سے دس پردار ہونے کے بارے میں سوچنے لگے وفاقی سرکاری تعلیمی اداروں کے طلبہ کے لیے بڑی خبر ذرائق مطابق پہلی سے چوتھی، چھٹی اور ساتھویں کلاسز کے طلبہ کو بغیر امتحان پر موڑ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ پانچویں اور آٹھویں جماعت کے امتحانات لیے جائیں گے وزارت تعلیم نے منظوری دے دی ہے پانچویں اور آٹھویں جماعت کے سنٹرلائزد امتحانات کا شیڈیول وفاقی نظامت تعلیمات جاری کرے گا بات کرنے کے لیے مریم ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں مریم ملک بتائے گا امتحانات کے حوالے سے حتمی فیصلہ سامنے آ چکا ہے شیڈیول کب تک جاری ہو جائے گا جو بالکل وزارت تعلیم کے جانب سے بچوں کے لیے ایک بڑی خبر ہے جس کے مطابق اب بچوں کو پرموٹ کیا جائے گا جن میں پہلی سے چوتھی، ساتھویں، کھٹی کلاس کے بچوں کو بغیر امتحانات کے پرموٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا بجرے سال تھا سب بچوں پرموٹ نہیں کیا گیا تھا کیونکہ کچھ کی پیپرز دو چکے سے تاہم ابھی اتحانات کیا گیا ہے پانچے اور آٹھو سے امتحانات دیے جائیں گے جس کی وزارت تعلیم نے منظوری بھی دے دی ہے اور کچھ ٹائم بعد وقاجہ کو نوٹیفیکشن بھی جاری کر دیا جائے گا ڈریکٹر جنرل وفاقی نظام سے تعلیمات نے پانچے اور آٹھو سے امتحانات لازمی لینے کے لیے سمری بھی بھی جوا دی ہے اور ان کا جو سیڈیول ہے وہ وفاقی نظام کے تعلیم کچھ ہفتے میں ہی جاری کرے گا اور گودستہ سال جو ہے پہلی سے آٹھو سے بچوں پرموٹ نہیں کیا گیا تھا اور گودستہ سال جو تھا بچوں کے نتائیس کی بنائے بچوں پرموٹ کیا گیا تھا تاہم اب یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ پہلی سے لے کے چوتری سٹری ساتھنی کلاس کے بچوں کو بغیر امتحانات پرموٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پیٹرچ امتحانات ہی دیے جائیں گے اور کم سے بچوں کی جو ریکروں کافت ہیں وہ بھی کھل جائیں گی ٹھیک ہے یہ بتائیے کہ مریو ملک کے وزیر تعلیم کی جانب سے تو یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ امتحانہ تو ہر صورت لیے جائیں گے پھر یہ یوٹن کیسا جی وضاعت نے تعلیم کی جانب سے ہمیشہ یہی کہا گیا تھا کہ پیپر دیے جائیں گے تاہم بچوں کی جانب سے کافی اتجاج دیا گیا تھا جس میں پہ یہ اقسام کہنا تھا کہ ہماری سیاری نہیں ہے جس کی بجھے سے تعلیم کو اپنی پولیسی چینج کرنا پڑی اور جو میٹرک ہیں اور نائنس کی امتحانات ہیں اس میں بھی چھوڑے نرمی کر دی گئی ہے سلے بس کم کر دیا گیا ہے چار مضامین ہیں صرف اس کے ہی پیپرز دینا پڑیں گے تاہم بچوں کی تیاری کو مدنظر رکھے ہوئے حالات کو مدنظر رکھے ہوئے یہ تاثر کیا گیا ہے پہلی سے چوتھی چھٹی اور ساتھیں گلاسز کے طلبہ کو بغیر امتحان پروموٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے بہت شکریہ آپ کا مریم ملک تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے حکومت مہنگائی کا الزام آئی ایم ایف پر لگا کر اپنی ناہلی پر پردان نہیں ڈال سکتی سخت شرائط پر آئی ایم ایف سے معایدہ کر کے قوم کی خودداری کو دعوی پر لگا دیا گیا چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی تنقید کہتے ہیں بھارت نے مہنگائی کو چار اشاریہ دو نو اور بنگلہ دیش نے پانچ اشاریہ پانچ چار فیصد تک کابو کر لیا پاکستان میں مہنگائی کی شرح دس آشاریہ نو فیصد کیوں ہیں مرغی کے گوشت کی قیمتیں بڑھا کر پی ٹی آئی اشرافیا نے عرب روپے کمائے ہیں عمران خان بجٹ میں پی ٹی آئی عراقین ایسیمڈی کو عرب روپے سے نوازنے کا منصوبہ بھی بنا رہے ہیں یہ کہنا ہے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا انہوں نے مزید کہا کہ بھارت نے مہنگائی کو چار اشاریہ دو نو اور بنگلہ دیش نے پانچ اشاریہ پانچ چار فیصد تک کابو کر لیا ہے جبکہ پاکستان نے مہنگائی کی شرح دس اشاریہ نو فیصد پر ہی برقرار ہے جبکہ پانچ چار فیصد تک کابو کر لیا ہے